موسیقی تمام عزرات محبت زوک شوق کے ساتھ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برگاہ میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھ لیجئے پڑھ لیجئے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وآلہ آلکہ وآسخابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وآلہ آلکہ وآسخابک یا نور اللہ سب سے پہلے میری طرف سے تمام اب آپ کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن سے ہم وابستہ ہیں قرآن سناتے جائیں گے قرآن ہم منظور کرے ہم رب کی رضا کو پائیں گے اور جو بھی دامن قرآن سے وابستہ ہو جائے آسان اس کے لئے خلد کا رستہ ہو جائے جو بھی دامن قرآن سے وابستہ ہو جائے آسان اس کے لئے خلد کا رستہ ہو جائے دو جہاں کی عزت مقدر ہوتی ہیں جو قرآن سیکھنے سکھانے کے لیے کمر بستہ ہو جائے سامین محترم سب سے پہلے میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اپنے استاد محترم علامہ حافظ سجاد رضا قادری صاحب کو کہ جنہوں نے ہر سال کی طرح اس سال بھی اپنے دادا جان بابا سائن نور محمد رحمت اللہ علیہ اور نانا جان بابا شہمد حان مرہوم و مغفور اور نانی صاحبہ مرہومہ اور ہمشیرہ کے حسال سواب کے لیے اس محفل کا انعقاد کیا اللہ پاک علامہ حافظ سجاد رضا قادری صاحب کی اس کوشش کو قبول فرما کر تمام مرہومین کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے سامین محترم یہ جو عمل استاد محترم کر رہے ہیں یہ ایک انتہائی اچھا عمل ہے اور اچھی اولاد کی نشانی ہوتی ہے کہ اپنے بزرگوں کو اپنے دعاوں میں یاد رکھیں ایک بات یاد رکھیں جو بندہ قرآن سے محبت کرتا ہے اس کا نام بھی زندہ رہتا ہے اس کو کام بھی زندہ رہتا ہے سامین محترم بابا سائی نور محمد رحمل اللہ علیہ کا نام اس لیے زندہ ہے کہ انہوں نے قرآن کے ساتھ محبت کی اپنے پوتے کو پڑھایا حفظ کر آیا سامین محترم زندگی تو گزر جاتی ہے ساتھ کی میں بھی گزر جائے گی عیاشی میں بھی گزر جائے گی غربت میں بھی گزر جائے گی امیری میں بھی گزر جائے گی بنگلے میں بھی گزر جائے گی اور جوپڑے میں بھی گزر جائے گی سامین محترم دولت اور پیسہ وہی آپ کے کام کا ہے جو اچھے کام پر لگے بابا سائی نور محمد رحمت اللہ علیہ نے اپنا کچھ پیسہ کچھ سرمایہ اپنے پوتے کو پڑھانے پر لگایا سامین محترم پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو صلح کیا دیا کہ آج اٹھارہ سال گزر جانے کے بعد بھی ان کا نام زندہ ہے ممبر رسول پر ان کے تذکرے ہو رہے ہیں ان کا نام لیا جا رہا ہے یہ صلح ہے قرآن سے محبت کا یہ صلح ہے قرآن سے محبت کا میں نے بابا سائنور محمد رحمت اللہ علیہ کو دیکھا تو نہیں میری تو شاہد اس وقت اداشت بھی نہ تھی کہ میں نے تو ان کا نام اپنے استاد مہترم سے سنا ہے ان کے کردار کے بارے میں اپنے استاد مہترم سے سنا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ اسی محفل میں کہیں موجود ہیں اللہ پاک ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے اور اپنے پیارے معقوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدنی پڑو سطا فرمائے سامین مہترم میرا نام سبیو لسن ہے اور میں المصطفی اسلامی سنٹر کا سٹوڈنٹ ہوں میں آپ تک ایک میسیج پیغام اور دار کے دل پہنچانا جاتا ہوں توجہ ہے سب کی ہے اگر سب کی توجہ ہے تو سارے بولے سبحان اللہ سامین مہترم آج ہر شخص فرشان ہے مصیبت میں مبتلا ہے ٹینجن کا شکار ہے کوئی رزق کی وجہ سے کوئی مال کی وجہ سے کوئی اولاد کی وجہ سے کسی کے پاس رزق ہے لیکن برکت نہیں کسی کے پاس اولاد ہے لیکن برکت نہیں اچھا بھلا کروبار ہے لیکن برکت نہیں کوئی پیر صاحب کے پاس جاتا ہے پیر صاحب دعا کیجئے کارم میں برکت نہیں کوئی کاری صاحب کے پاس جاتا ہے کاری صاحب دعا کیجئے کارم میں برکت نہیں اور ہر کوئی اس کا حل تلاش کر رہا ہے لیکن اس کا حل کسی کو نہیں مل رہا تو آؤ سامین مہترم اس کا حل میں بتاتا ہوں اور اس بیورتی کی سب سے بڑی وجہ بھی میں بتاتا ہوں قید سبحان اللہ سامین مہترم سب سے بڑی وجہ کہ ہم نے قرآن پاک کو پڑھنا چھوڑ دیا اور جب تک ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوا کرتی تھی تو برکت ہوا کرتی تھی اور جب سے ہم نے قرآن کو چھوڑا تو ہمیں یہ دن دیکھنے کو مل رہے ہیں سامین مہترم یہاں بزرگ بیٹھے ہیں بڑی عمر کے لوگ بیٹھے ہیں کہ اس بات کی گوہ ہی دیں گے کہ کچھ عرصہ پہلے ایک کماتا تھا اور سارا گھر کھاتا تھا برکت ہوا کرتی تھی زنگی خوشحال تھی اور اب سارا گھر کمانے والا ہے ماں باپ کو کھلانا مشکل ہو گیا ہے پھر بھی برکت نہیں اس کی وجہ کہ ہم نے قرآن پاک کو پڑھنا چھوڑ دیا اور جب صبح کا آغاز سورت یاسن سے ہوا کرتا تھا تو برکت تھی اب صبح کا آغاز مبائل سے ہو رہا ہے ٹی سے ہو رہا ہے میوزک سے ہو رہا ہے اور جب تک ہمارے معاشرے میں بزرگوں کا عدب تھا تو برکت تھی جب سے عدب ختم ہوا تو برکت بھی ختم ہو گئی اور اگر ہم یہ چاہیں کہ ہمارے گھر میں برکت بھی ہو اور خوشحالی بھی ہو تو آؤ خود قرآن پڑھو اور اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ انشاءاللہ برکت ہی برکت ہوگی تو سامین مہترم آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں اور قرآن سکھائیں آج ہر کوئی اپنے بچوں کو سکول کالیج یونیورسٹی میں پڑھا کر خوش ہے دنیا کی تعلیم سے میں انکار نہیں کرتا پر ہاں اتنا ضرور کہوں گا کہ جب آپ اس دنیا سے جائیں گے تو آپ کا جنازہ سکول کالیج یونیورسٹی والے نہیں پڑھائیں گے اگر آپ کا جنازہ پڑھائے گا تو ایک آفز قرآن پڑھائے گا دنیا کی تعلیم والے آپ کے لئے دعا نہیں کریں گے اگر آپ کے لئے دعا کرے گا ایک آفز قرآن یا علو دین کرے گا تو آؤ جن کو اللہ نے اولاد سے نوازہ ہے وہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں اور قرآن سکھائیں تو قرآن سکھنے کے لئے المصطفی اسلامیک سنٹر فیصل ٹاؤن جہاں میں پڑھتا ہوں اور جہاں یہ بچے پڑھتے ہیں جہاں قرآن کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ماں باپ کا عدب اور حلاقی تربیت دی جاتی ہے جہاں بچوں کا وقت ضائع نہیں کیا جاتا بلکہ حقیقت میں تعلیم دی جاتی ہے الحمدللہ فرظلوم کورس نماز کورس فنِ حطابت ناظرہ قرآت کے ساتھ حفظ تجید و قرآت کے ساتھ فنِ حطابت ناد اکیڈمی اور مکمل سکول سسٹم کی سہولت موجود ہے ادارہ المصطفیہ اسلامی سنٹر سکول اور مدرسہ دونوں کی تعلیم کو ساتھ ساتھ لے کر چل رہا ہے تو آئیں اس دارے سے فائدہ اٹھائیے اور اپنے آنے والوں نسلوں کی سمد درست کیجئے آنے والوں کنانونید yes it is the institute of islamic studies so team of muslim each and every parent wishes that his her child must know about the roots of islam and islamic history so it's the perfect institute regarding islamic studies so come and adverse your children in then al-mustafa islamic center is built up for your children i hope you all wanted your children to be our realization scholar inshallah one day your dream will be realization thanks for you patient آخر میں ایک دفعہ پھر خراج عقیدت پیش کرتا ہوں بابا سائنور محمد رحمت اللہ علیہ کو کہ جو اپنا قیمتی اساسہ اپنا پوتا اس گاؤں کو دے کر گئے اور ان کی وجہ سے ان کی محنت کی وجہ سے میرے جیسے نکمے بھی ممبر رسول پر بیٹھ کر بیان کر رہے ہیں اور اس طرح کے اور ہزار دلشہ گیرد ان کے فیض سے مستفیض ہو رہے ہیں اور جو سلسلہ استاد محترم نے شروع کیا ہے انشاءاللہ یہ قیامت تک جاری رہے گا جو سلسلہ استاد محترم نے شروع کیا ہے یہ قیامت تک جاری رہے گا اس بات کے ساتھ میری بات ختم اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا نام زندہ رہے تو آئیں قرآن خود پڑھیں اور اپنے بچوں کو پڑھائیں انشاءاللہ آپ کا نام بھی زندہ رہے گا آپ کا کام بھی زندہ رہے گا والسلام ورحمت اللہ وما علينا الا البلاغ المبین